اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو الیکٹریکل ورک چینل میں آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ٹھیک کرنے لگے ہیں کینن کا جو الیکٹریک گیزر ہوتا ہے وہ ہمارا خراب ہو گیا ہے تو اس کو اب چیک کرنے لگے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو پریس کر کے پانی نکال لینا ہے یعنی کہ کھول لینا ہے گیزر کو اور پانی نکال لینا ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو میں نے تقریباً نکال لیا ہے یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں اگر ہاتھ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ سا کر اور وہ پانی کو نکال سکتے ہیں مطلب کوئی بھی چیز اڑا کر اس میں تو بسکلی یہ پندرہ لیٹر کا الیکٹریک گیزر ہے پندرہ لیٹر پانی اس میں گرم ہوتا ہے تو یہ چلتا چلتا ایسے ہی بند ہو گیا ہے تو اب اس کو کھول کر دیکھنے لگے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہے بسکلی جو ان کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی جو ہے خراب نہیں ہوتے ہیں مطلب ایکسپائر نہیں ہوتے ہیں تو اس کا پاسیبل ہے کہ کوئی کنیکشن ٹوٹا ہوا ہو یا اندر سے کوئی تار جل گئی ہو تو اس کو کھول کے ابھی چیک کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ناب کو ریموو کر لینا ہے وہ ضروری ہے ناب کو ریموو کرنے کے بعد اس کے نیچے والا جو ہے سوچ وہ بھی ریموو کرنے ہے تو پہلے ہم نے سارے پیچ اس کے ریموو کر لی ہیں اب اس کو کھولنے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ایشو آیا ہے تو بسکلی جو استری ہو گئی یا ایلیمنٹ والا کوئی بھی الیکٹریکل جو ہے الیکٹرونک اشیاء ہوتی ہیں وہ بسکلی ان کا جو ہے وہ ایلیمنٹ اتنی آسانی سے خراب نہیں ہوتا ہے زیادہ تر ان میں چھوٹا موٹا نوکس کوئی تار کا جل جانا یا کوئی فیوز کا جل جانا یہ دیکھیں جی ابھی یہ ہم دیکھنے لگیں یہ دیکھیں جی ایک تار جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل یہ والی جو ہے یہ اب جلی ہوئی ہے تو ٹرمینل سے بلکل ہٹی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک لگی ہوئی ہے اور ایک ہٹی ہوئی ہے ایک اتری ہوئی ہے یہ دیکھیں تو یہ اب ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں بلکل تھم تھمبل جو ہے اس کا الگ ہو گیا ہے جل گیا ہے لوڈ کی وجہ سے تو ابھی یہ ایک اور چھوٹی ستار جو چھوٹی تھی وہ ہم نے جائنٹ کر کے بڑی کر لیا تو ایک اور ٹرمینل ستار یہ اتر گئی تھی پہلے ہم اس کو لگا لیتے ہیں پھر جو مین ہماری جو وائر ہے یہ دیکھیں اس کو لگا لیا میں نے جو ہے ان کو سولڈ کیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کرتا ہوں یہ سولڈ کر کے لگائی ہوئی ہے بسکلی ساتھ انتیس کی تار میں نے اب لگائی ہے پہلے اس میں جو ہے وہ کم لگی ہوئی تھی چالیس چھہتر لگی ہوئی تھی کیبل کی ریٹنگ ہوتی ہے ساتھ انتیس جو ہے اس میں اکیس سمپیر تک جو ہے اکیس سے پچیس سمپیر تک کرنٹ جو ہے وہ گزارنے کی صلاحیت ہوتی ہے میں نے اس لیے اب اس میں ساتھ انتیس تار کا جو ہے کنیکشن کیا ہے بلکل میں نے اب یہ جوڑ دیا پیچ کو ہم لگاتے ہیں ٹائٹ کرتے ہیں اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا گزر یہ جو کیبل تھی جو نکال لی تھی ہم نے یہ بسکلی ذرا حالانکہ یہ پندرہ سو سے دو ہزار وات لیتا ہے تو ابھی ہم نے انسٹال کر دیا ہے تو اس کو اب چیک کرتے ہیں سوچان کر کے تو یہ انشاءاللہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا صرف تار کا ایشو تھا جو وہ جل گئی تھی کوئی اس میں اتنا پہچیدہ سرکٹ نہیں ہوتا ہے صرف ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے دو کنیکشن ہوتے ہیں ہاں بس صرف کنٹرول آٹومیٹک سسٹم کنٹرول کرنے کے لیے اوپر یہ سوچ ہوتا ہے اس کو جہاں پہ آپ رکھیں گے وہاں پہ یہ مطلب ہو یہ دیکھیں جی ریڈ لائٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ ہیٹنگ کر رہا ہے اور جب ریڈ لائٹ آف ہو جائے گی تو آپ کی ہیٹر کی جو پانی کی کپیسٹیا و گرم پوری فول ہو جائے گی اور پانی گرم ہو جائے گا تو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ